مریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم ہیڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے اللہ تعالی نے جہاں عورت کا بڑا خیار رکھا ہے اور ہر مقام پر عورت کی افت اور اس کی شرم و حیاء کو بدے نظر رکھا ہے اسی طرح عورت کی ہے وہ غیر محرم اجنبی مردوں سے مسافہ نہیں کر سکتی عورتوں کا غیر محرم مردوں سے مسافہ کرنا بالکل نجایز ہے نسائی شریف میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت فرمایا کہ میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے ایک حدیث بیان فرمائی مسلم شریف میں کتاب امارت میں تھا فرمایا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی اسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا آپ صرف زبانی طور پر بیعت لے لیتے تھے تو میرے بھائیو آج ذرا اس بات کو دیکھیں کہ جو پیر عورتوں سے اللہ معاف کرے مٹھیاں دبواتے ہیں ان کے کمروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ان کے چیروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں استغفراللہ بعض تو بدماش یہاں تک ہیں کہ ان کے جسم کے نازد حصوں سے ہاتھ پھیرتے ہیں یہ اسلام کے روپ میں بیڑیے ہیں بدماش ہیں ایسے لوگوں کے پاس عورتوں کو بیجنا میں سمجھتا ہوں کہ بغیرتی ہیں اور کسی غیر محرم کا جسم دبانا یہ کتنی بڑی بغیرتی ہے کہ کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کا جسم دبائے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شرم و حیام کامل تھے جو معصوم تھے انہوں نے کبھی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا تو ان بدماشوں کے لیے کہاں سے شریعت میں یہ اجازت نکل آئی کہ وہ عورتوں سے مٹھیاں برواتے پھرے اور عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبوائیں اور اپنے جسم کو دبوائیں یہ بہت بڑی بغیرتی ہے یہ زناح کو کھولنے کا ایک دروازہ ہے اور وہ بغیرت مرد ہیں جو اپنی عورتوں کو اس طرح سے پیری مریدی کے نام پر ان غیر محرم مردوں کے پاس دیجتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کے جسم کو ہاتھ لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہتری نمونہ ہے اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْجَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا صورت احضاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں امدہ نمونہ ہے یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے قیامت کی توقع رکھتا ہے ذکرِ الٰہی قصر سے کرتا ہے تو میرے بھائیو غیر محرم عورتوں سے مصافہ کرنا ان سے اپنے جسم کو دبوانا ان کے جسموں پر ہاتھ پھیرنا اس چیز کی ممانت ہے جب مصافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر دوسرے کاموں کی اجازت کہاں سے نکل آئے گا تو مصافہ سے جہاں یہ فتنہ کے اسباب پیدا ہونے کا ذریعہ ہے چنانچہ اس کو ترک کرنا واجب ہے اگر محول شکوک و شبھاب سے پاک ہو لہجہ میں ملائمت کے بغیر سادہ انداز میں مصافہ کیے بغیر سلام کہنا جائز ہے یعنی کہ ہاتھ نہ ملائیں عورت جہاں سلام کر سکتی ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہا میرے نبی آپ کہہ دیجئے یا نساء النبی لستنک احد من النساء انتکیتن فلا تخزانا بالقول فیطنالذی فی قلبہ مرد وکلن قول معروفا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی غیر محرم سے نرم لہجے میں گفتگو مت کرو کسی غیر محرم سے نرم لہجے میں بات مت کرو وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا روگ کھوٹ ہو وہ غلط توقع پیدا کر لے گا ہاں قائدے کے مطابق بات کرو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے پھر ازواج متحرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہ جو مومنوں کی مائیں ہیں جو امت کی مائیں ہیں وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویوں ایمان والوں کی مائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی سے نرم لہجے میں بات کریں اگر کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو سخت لہجے میں کرنا چاہیے نرمی سے جواب دینا اس سے قرآن فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے بندے کے دل میں روگ پیدا ہو اور وہ آدمی گزرتا روزانہ آپ کا دروازہ کھٹ کھٹانے لگے اور پھر جہاں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے اور پھر جہاں ایک نابند ہونے والا فتنہ جہاں اس کا دروازہ کھو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں عورتیں آپ کو سلام کرتی مسائل کا حل درافت کرتی لیکن مسافہ نہیں کرتی اسی طرح وہ آپ کے صحابہ اکرام سے بھی پیش آمدہ مسائل کے متعلق درافت کیا کرتی لیکن کوئی بھی غیر محرم مرد عورت کبھی بھی کسی سے مسافہ نہیں کرتا تھا باقی رہا جو محرم مرد ہیں عورتوں کا عورتوں سے مسافہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے عورتیں عورتوں سے مسافہ کر سکتی ہیں چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم عورتوں میں غیر محرم کی کیا بات ہوگی عورتیں عورتوں سے مسافہ کر سکتی ہیں اور جو عورت کے محرم رشتدار ہے مثلا باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے ان سے مسافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ان سے عورت مسافہ کر سکتی ہے اگر عورت اپنے محرم رشتہ داروں مثلا باپ بھائی وغیرہ کو اس طرح سلام کرے تو وہ بھی جائز ہے اگر ان سے مسافہ کرے تو وہ بھی جائز ہے البتہ فتنے سے بچنے کی خاطر کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی اجنبی غیر محرم سے مسافہ کرے انہیں اسی طرح سلام کرے اور نہ یہ جائز ہے کہ غیر محرم جو ہے کسی غیر محرم عورت کے سر کو بوسا دے چاہے سر پر رما ہی کیوں نہ ہو غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے سر کو بوسا نہیں دے سکتا البتہ باپ اپنی بیٹی کے سر کو بوسا دے لے بھائی اپنی بہن کے سر کو بوسا دے لے بیٹا اپنی ماں کے سر کو بوسا دے لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کسی غیر محرم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے سر کو بوسا دے اسی طرح بہت سارے گروہ میں ڈرائیور رکھتے ہیں ملازمین ہوتے ہیں یا گریلو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اجنبی غیر محرم لوگوں کے حکم میں ہیں اگر وہ غیر محرم ہو تو ان سے پردہ کرنا واجب ہے ان کے سامنے بے پردہ ہونا ان کے ساتھ خلوت میں رہنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمزی شریف کی حدیث ہے فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ پیسرہ شیطان ہوتا ہے اس بنا پر بھی غیر محرم لوگوں سے پردہ کرنے کا وجب اور بے پردگی کی حرمت کے دلائل عام ہیں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں جہاں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے مخلوق میں کسی کی اطاعت اللہ کے نافرمانی میں جائز نہیں ہے اسی طرح بعض مسلمان خواتین بلاد کفر میں جا کے بے پردہ پھرنے لگتی ہیں یہ جائز نہیں ہے یا اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا کے دوسرے شہر میں جا کے بے پردہ پھرنے لگتی ہیں یہ ان کے لئے جائز نہیں ہے جس طرح اسلامی ملکوں میں ننگے سر ننگے مو بے پردہ گھومنا جائز نہیں اسی طرح پوری دنیا میں بلاد کفر میں بھی اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ ہو کر گھومنا پھرنا جائز نہیں ہے پردہ ہر حالت میں عورت کے لئے واجب ہے ضروری ہے چاہے مرد ہیں وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں بلکہ کافروں سے تو زیادہ شدت کے ساتھ پردہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں انہیں تو محرمات شریعہ سے جو ہے وہ کوئی اس چیز کا کوئی معلومات ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ اشیاء کے ارتکاب کے لئے والدین یا کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جو زاویے انسان کے لئے مرد و عورت کے لئے قائم کیے ہیں مسلمانوں کے لئے قائم کیے ہیں ان کے اندر رہنا ہر مرد عورت کے لئے ضروری ہے والدین کے کہنے پہ نافرمانی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا مسلمانوں سے کہ جب تم ازواج متحرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو قرآن پاک میں فرمایا سورت احضاب میں آیت نمبر 53 ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّا مَتَانْ فَسْأَلُوْهُنَّا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ذَلِكُمْ اَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمِ اور جب تم ان ازواج متحرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ تمہارے اور ان کے دلوں میں کامل پاکیزگی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ عورتوں کا غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا سب کے لیے سب کے دلوں کے لیے اتمنان اور طہارت اور پاکیزگی کا باعث ہے اگر کوئی عورت بڑی عمر کی ہو جاتی ہے سترسی ورس کی نوے ورس کی بوڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ غیر محرم رشتہ دار ان کے سامنے اپنے چہرے کو ننگا کر سکتی ہے یا نہیں تو اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورة نور میں ساٹھ نمبر آیت ہے فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاهٌ اَنْ يَضَاعَنَا سِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ اور بڑی عمر کی عورتیں جنہیں نکاح کی امید نہیں رہی وہ سر ننگا کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرتے کہ زینت کو دکھلانے والی نہ ہو اور اگر اس سے بھی احتیاط کریں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے تو اس سے مراد بڑی عورتیں ہیں جو نکاح کی امیدوار نہیں ہیں نہ ہی وہ اپنی زبائش ظاہر کرتی ہیں ایسی عورتیں غیر محرم رشتے داروں مردوں کے سامنے کھلا چیرہ رکھ سکتی ہیں لیکن ان کا پردہ کرنا بہتر ہے اور احتیاط کامل ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّا اگر احتیاط کریں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہیں بعض عورتیں بڑی عمر میں بھی اپنے طبی حسن و جمال کی بنافر یعنی حسن و جمال کے باعث فتنہ ہوتی ہیں اگرچہ وہ زیب و زینت کی نمائش نہ بھی کریں ہاں حسن و جمال کے ساتھ ان کا ترکِ حجاب جاہد نہیں ہے اگر بڑی عمر کی عورتیں بھی پردہ کریں تو ان کے لئے زیادہ بہتر ہے لیکن اگر وہ غیر محرم اپنے جو رشتدار ہیں ان کے سامنے کھلے چہرے سے آ جاتی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے لئے حرج نہیں ہے مطلب یہ کہ ستر اسی برس کی عورتیں ستر اسی برس نوے برس یہ جو زیادہ عمر کی ہو جاتی ہیں جن میں نکاح کی امید نہیں رہتے ہیں تو بہرحال یہ اسلام نے حدود قائم کی ہیں ہر ایک کے لئے تو ان حدود کی پاسداری کرنا ہر ایک کے لئے ضروری ہے اسی طرح عورت کے لئے اپنے داماد سسرالی رشتداروں کی وجہ سے جو ہے وہ جو سسرالی رشتدار ہیں ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے اجنبی ڈرائیور سے بھی پردہ کرنا چاہیے اور عورت کو غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ اکیلے گاڑی میں سفر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خلوت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ محرم کے بغیر اس کے ساتھ خلوت میں نہ جائے کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے کیونکہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے ہاں اگر دونوں کے ساتھ ایک یا زیادہ مرد ہوں یا ایک سے زائد عورتیں ہوں اتبنان بخش حالت میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی گاڑی میں ساتھ مرد بھی ہے کوئی عورتیں بھی ہیں تو پھر وہ سفر کرنا جائز ہے اس لیے ایک یا زیادہ لوگوں کی موجودگی میں خلوت ختم ہو جاتی ہے یہ حکم جہاں یہ غیر سفری حالت میں ہے یہ غیر سفری حالت میں سفر کی حالت میں جہاں عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ محرم کے بغیر سفر کرے یعنی اگر کوئی کسی کے گھر میں آتا ہے مہمان آتا ہے تو اس حالت میں جہاں اگر عورت موجود ہے گھر میں اور دوسری اس کے کوئی بڑی بڑی آگئی کوئی دوسرا آگیا تو اس حالت میں ان کی جو ہے وہ خلوت ختم ہو گئی دونوں کی اب یہ جو مہمان ہے یا کوئی بھی ہے وہ اگر گھر میں آتا ہے ٹھائرتا ہے تو یہاں پر تیسرا چوتھا جو افراد موجود ہیں تو اس کے ذریعے سے اس کی عثمت کی جہاں وہ حفاظت ہو جائے گی لیکن اگر کوئی عورت سفر کرنا چاہتی ہے سفری حالت کا تعلق عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مہرم کے بغیر سفر کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم شریف کی کہ کوئی عورت مہرم کے بغیر سفر نہ کرے سفر چاہے بحری ہو چاہے بری ہو چاہے ہوائی ہو سب کا ایک ہی حکم ہے کہ کوئی عورت اپنے مہرم کے بغیر سفر نہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے متفقاً علیہ حدیث ہے کہ عورت صرف محرم کے ساتھ ہی سفر کر بعض خواتین جو ہیں اس چیز کا خیال نہیں رکھتی ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتی ہیں تو پھر وہ اپنی اس بات کی خود ذمہ دار ہیں اور پھر قیامت کے دن خود جو ہے وہ اپنی ان باتوں کا خیال عزب ہوتیں گی پھر اللہ جانے اور وہ جانے بہرحال یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں عورتوں کا اور مردوں کا آپس میں پردہ ضروری ہے اسی طرح احرام میں عورت کا چہرہ ڈاپنا جائز نہیں ہے پردے کا پھر بھی حکم ہے جہاں تک ممکن ہو غیر محرموں کی نظر نہ پڑے چہرے پر جس عورت سے نکاح کرنا جائز ہو اس کو ایک نظر دیکھتی وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن دوسری نظر دالنا کسدن یہ جائز نہیں ہے عورت کا پورا جسم پورا بدن بمے چہرہ کے یہ ڈکا ہونا ضروری ہے اس لئے بڑی چادر جس سے سر سے پاؤں تک جسم ڈکا ہوا ہو وہ عورت کے لئے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ برکہ برکہ پہن کر باہر سے نکلے یہ بھی ٹھیک ہے اور سفر میں جب عورت نکلے نکاب لگا کر نکلے اور دورانے حج جو ہے حج کے سفر میں بھی عورت جہاں تک ہو سکے اپنے پردے کا احتمام کر مریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رحبر نور علم لیڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے